جماعت نوہم میں مضمون سیاسیات میں ہم سبق نمبر چھے بین الاقوامی مسائل کا مطالعہ کر رہے ہیں بچوں سبق کی پچھلی ویڈیو کے ذریعے آپ نے حقوق انسانی اور قدرتی حق بین الاقوامی مسائل وغیرہ کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی آئیے اب ہم اس سبق کے اگلے حصے کو آگے اس ویڈیو کے ذریعے سے سنتے ہیں جس میں ہم ماحولیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماحولیات کا تحفظ اور انسانی ماحول خوشگوار ہونا چاہیے جو کہ اب انسانی ماحول بھی یعنی ہمارا انسانی حق بن گیا ہے تو بین الاقوامی سطح پر ماحولیات کے تحفظ کی اہمیت اور ضرورت سب سے پہلے انیس سو ستر میں اس بات کا اظہار کیا گیا باویس اپریل انیس سو ستر کو پہلا یوم الارض یعنی زمین کے تحفظ کا دن منایا گیا ماحول کو خطرات لاحق ہونے کے ازباب پر ہم روشنی ڈالیں بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماحول کو کچھ باتوں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے جس سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں لہٰذا وہ کون کون سے خطرات ہے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے تو اس میں سب سے پہلے سنتکاری میں اضافہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف سنتوں میں اضافہ ہونے کے سبب ہمارا مزید آلودہ ہوتا جا رہا ہے مختلف کارخانوں کے آلودہ ہواوں کی وجہ سے آلودگی اور آلودہ پانیوں کی وجہ سے ہمارے اطراف و اکناف کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے اس میں نمبر دو ہے پیارے بچوں بجلی کے پیداواری منصوبیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بجلی کے مراکز کے اندر بھی بہت زیادہ بڑے پیمانے پر آلودگی پائی جاتی ہے جس میں فضائی آلودگی یعنی دھوے کو ایک بڑے سے پائیپ کے ذریعے باہر خلا میں چھوڑا جاتا ہے وہ بھی ہماری آلودگی کا سبب بنتا ہے اور ہمارے اطراف و اکناف کے ماحول کو خراب کرتا ہے نمبر تین ہے بچوں کیمیائی خادو اور کیڑے مار عدویات کا زیادہ استعمال اس سے بھی ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے کھیتوں میں مزید پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر کیڑے مار عدویات کا استعمال ہوتا ہے کچھ فوارہ مارا جاتا ہے جس سے ہمارے ہوا کے ذریعے سے یہ آلودہ ہوا ہمارے لیے صحت کے لیے خراب محسوس ہوتی ہے نمبر چار ہے گاڑیوں سے ہونے والی آلودگی گاڑیوں کے ذریعے سے بھی بچوں آپ نے دیکھا کہ گاڑیوں کے اندر جو سیلنس اور وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی یہ نئے گاڑی کے انجن کا جو دھوا ہے کالا دھوا وغیرہ یہ اس کا اخراج ہوتا ہے اور وہ ہوا کے ذریعے سے عمل تنفس کے ذریعے ہمارے فیپڑوں تک پہنچتا ہے اور جس سے ہمیں فیپڑوں کی بیماری ہونے کا فتشہ بھی لاحق ہوتا ہے اگلا پوائنٹ ہے بچوں اس میں جہوری بھٹیوں سے ہونے والی تابکاری جہوری بھٹی وغیرے کا بھی استعمال ابھی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ پیمانے پر ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے ہمارے ماحول کو خراب کرنے کے اثرات میں شامل ہیں